اسلام علیکم آڈینس کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لئے ایک میں اور ویڈیو لے کر آگئی ہوں تو یہ ویڈیو ہے دراصل شاپنگ کی ہمارے پاس میں ایک شاپ ہے جو نہ یعنی جلدی بیٹھ رہے ہیں سمان کلوز کر رہے ہیں پتہ نہیں یا نیو کر رہے ہیں تو یہ ویکلی گفٹ مارکٹ ہے تو یہاں سے شاپنگ کرنی ہے میں نے تو آپ یقین مانے یہاں سے کیپچر کرنے کے لئے میرے بھائی نے مجھے گا خود سے جا کر کرو میں نے تمہاری ہیلپ نہیں کرنی میں پردے کے ساتھ اتنا دور گئی وہاں سے جا کر میں نے کیپچر کی اس کے بورٹ کو کہ میں اپنی آڈینس کو دکھا سکا کہ میں کس جگہ سے شاپنگ کرنے گئی ہوں تو آج میرے پاس ایک سو دیرہم تھا تو میں نے اس کی جو شاپنگ کی اس کا میں آپ کو ریویو بھی دوں گی اور کیا کیا خریدہ ہے آگے چل کر آپ لوگوں کو انفرمیشن بھی ملے گی تو یہ شارجہ میں ہے شاپنگ مارکٹ یعنی گفٹ مارکٹ جو ہے تو یہاں پر بہت ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے شاید یہ کلوز کر رہے ہیں یا نیو کچھ مارکٹ بنائیں گے تو یہاں پر آفر ہے بہت سستے میں چیزیں ملی ہیں کل میری بہن نے یہاں سے شاپنگ کی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے آئیڈیا ہوا تو میں آ جائے کافی سامان نہیں ملا جو مجھے چاہیے تھا کلی کل کسی نے یعنی کافی لوگ ہیں جو شارجہ میں سٹے کرتے ہیں تو اس مارکٹ سے وہ شاپنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کافی کچھ سامان یعنی خالی کر دیا مارکٹ کو تو ویسے آپ لوگ جانا چاہیں تو آج آج ڈیٹ ہے ستمبر ٹوئنٹی تو آپ لوگ کل یعنی جو دیکھیں گے نا شارجہ میں موجود ہیں تو وہ جا کر یہاں سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں اچھی پرائس میں ملی ہیں اور نیچے جو کٹل اور کپ رکھے تھے جو بہت پسند آئے میں نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں لیکن میں نا پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچھانک سے میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں وہ شاید خرید لیتی اچھا اس ویڈیو کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں اپنی بین کی شاپنگ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت پیاری پیاری چیزیں کیچن کی لائی ہیں وہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا کیا سامان اس نے خریدا میں نے جو بھی سامان خریدا ہے اس کو یہ سمجھ لیں آدھے پرائز میں مجھے چار چیز پڑھیں تو یہاں پر ایسا بہت سارے سامان تھے ارے بک کلچرز کے تو اس کے بعد پھر میں یہاں آگئی تھی یہ مین کیور کا سیکشن تھا جہاں پر ٹولز وغیرہ تھے کچھ کینچی تھی کچھ نیل کٹر تھے کافی کچھ تھا لیکن جو مجھے ضرورت تھا میں نے وہ یہاں سے خرید لیا تھا جو آگے ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو بہت اچھا لگا ہے اچھے پرائز میں میں نے شاپنگ کی اور بہت ساری ہو چکی ہے میرے گھر کی اور یہ شاپنگ کر کے ہم لوگ کاؤنٹر پر آ چکے تھے اور یہاں پر جب کاؤنٹ ہونے کے بارے آئی تو میں نے کہا زیادہ نہ ہو جائے زیادہ نہ ہو جائے لیکن نہیں ایک ہنٹریٹ میں یعنی کمپلیٹ ہو گئی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چیزیں جو ہے جو میں آپ کو ابھی دکھانے لگی ہوں کس لیے لیے ہیں کیوں لیے ہیں یہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیں یہ میں نے ویل پیپر لیے ہیں اچھا یہ مجھے ایک تری درم میں پڑا ہے بہت اچھے پرائز میں مجھے پڑا ہے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ پیپر اور بھی لے لیتی لیکن آج دیکھوں گی جا کر کچھ پیپر اور بھی خریدوں گی کیونکہ اس کو میں کہاں استعمال کروں گی یہ آپ لوگوں سے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر شیئر کروں گی تو یہ جو پیپر ہے نا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کس لیے خرید ہے ویسے لوگ گفٹ ریپ کرنے کے لیے بھی خریدتے ہیں تو میں نے اس لیے خرید آئی کیونکہ میں نے مہندی کی کونے بنانی ہے لائف آ کر آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں نا جو تو اس کے لیے لیا ہے یہ والا پیپر مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا جب اس سے مہندی کی کون بنا کر میں کام کروں گی تو پھر کیا ہی بات ہے تو یہ والا پیپر بھی میں نے لیا ہے وہ تھوڑا میں نے گلیٹر شیڈ میں لیا تھا یہ سیمپل ہے سیم پیپر ہی ہے اس سے بھی کونے بناوں گی کیونکہ کبھی کبھی مجھے آرڈر آتے ہیں تو پھر مجھے جانا پڑتا ہے تو میں کونے گھر سے ہی بنا لیتی ہوں اس طرح سے اور کئی پر اگر کچھ بچھانا ہوا کچھ کرنا ہو تو پھر بھی یوز کر لوں گی گفٹ وغیرہ ریپ کرنا ہو تو یہ دو یہ لیے تھے میں نے اس کے بعد میں نے ایک اور چیز لی تھی یہ بھی سیمپل پیپر ہے لیکن یہ کٹنگ میں ہے رول میں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بھی تو یہ بھی پیپر سے میں مجھے لگتا ہے اس سے بھی کونے بھی بنا سکوں گی اور نہ یہ اصل میں دراصل میں نے لیا کس لیت ہے یہ میں آپ سے بتا دوں میں نہ اصل میں نیل آٹ کرتی ہوں جب تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں ہاتھ کے نیچے کیا رکھ کر نیل آٹ کروں یا کچھ اس کو ٹرائے کروں گی ٹیبل پر بچھا کر نیل آٹ کرنے کے لیے تو اس پر نہ تھوڑا ہاتھ پائٹ نظر آتا ہے اور کلر اچھا نظر آئے گا مجھے لگتا ہے نیل کا نیل پینٹ کا تو اس وجہ سے بھی اس کو لیا ہے اور کونے بھی بنا لوں گی اور جہاں جہاں کام آئے گا ادھر بھی لگا لوں گی تو یہ آگے آپ لوگوں سے میں نے ویڈیوز ابھی بنانی ہے میں کافی کچھ شوپنگ کر چکی ہوں اور آگے بھی میں نے کچھ سامان لینا ہے میرا کوئی بھی سامان ویسٹ کرنے کا نہیں ہے دراصل جو میرا روم ہے تو یہ کلر بھی نہیں ہے اور اتنا یعنی پیارا نہیں ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے بھی کافی شوپنگ کی ہوئی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے روم کو اچھے سے سیٹ کر کے جو یوٹیوب کا کام ہے وہ بھی کرتی رہوں گی اور میں نے کوشش کی ہوئی ہے ٹک ٹاک پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی یا کوئی مارکیٹنگ کروں گی کیونکہ مجھے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ اپنے روم کو ڈیکور کروں تو یہ جو ویل پیپر لائی ہوں یہ اور یہ شاید جو کلر لائی ہوں ان سے کوشش کروں گی تھوڑا سا دیواروں پر ڈیزائن کرنے کی آرٹ کرنے کی تو وہ اس لیے چیزیں لے رہی ہوں کوشش کروں گی کہ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے میں دراصل ابھی جو یوٹیوب پر کام کر رہی ہوں یہ میں کر رہی ہوں اپنے آپ کو خوشی دینے کے لیے جو میں نے پہلے محنت کی وہ میری تھی کہ میں کمال ہوں پیسے یہ لیکن یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کوشش ہے کہ ابھی اپنا بیسپ دوں اور اچھے ویورز ملے مجھے میری خواہش ہے کہ میں اپنے اچھے اچھی ویڈیو ڈالوں تاکہ میرے آرڈینس میری ویڈیو سے دیکھ کر بور نہیں ہو اور خوشی ہو ان کو اور کچھ سیکھنے کو ملے تو میں ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو آپ لوگ سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کہ آنے واری ہر ویڈیو آپ لوگ ادھک پہنچیں اور یہ بھی لائٹ تھی اس سے پہلے میں نے وہ جو آپ کو دکھایا ہے اچھا اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کینڈلز وہ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی تو وہ بھی سجاوٹ میں شامل کروں گی دیکھو کتنا پیارے ایفیکٹ ہے یہ لائٹ لے کر میں نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی میں چاہتی تھی کہ میرے روم میں بھی تھوڑا اچھا سا ایفیکٹ ہو کبھی لائٹیں آف کر کے بندہ بیٹھے سکون آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گی تو اچھا یہ والے ٹول جو ملے ہیں یہ بھی میں نے بائیک ہے کیوں لیے ہیں یہ مہندی کے لیے کچھ تو اس کے مہندی کے ڈیزائنس کے لیے تو اس کے لیے اچھا یہ میں نے وارٹر کلر میں گلو لیے اور ساتھ میں گلیٹر لیے ہیں اچھا یہ میں نے کیوں لیے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ پوچھیں گے دراصل یہ جو وارٹر کلر میں ہے نا تو اس میں ہم اگر ان کو ایک کلر کو بھی تھوڑا سا نکال کر نا اس میں ملا کر ہم لوگ کہیں ڈرائنگ کریں نا تو گلیٹر کا لکھ دے گی تو زیادہ سستہ پڑے گا یہ اگر میں گھر پر منیج کر کے کئی پر بھی یوز کروں گی ویسے ہاں میرا ارادہ ہے میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کرنا تھا میں سوچ رہی ہوں ٹک ٹاک پر ایک مارکٹ بناوں جہاں پر میں کپلوں کا کام کروں اور ڈبٹے پرینٹ کروں یعنی اس طرح سے تو آپ لوگوں میں سے کوئی اگر کر آئے ٹک ٹاک پر کام تو مجھے ضرور پومیٹس کر کے بتائے گا کہ میں کس طریقے سے شروعات کروں اور یہ کینچ کی دیکھیں یہ ہیر کٹنگ کے لیے بھی ہے اور پیپر بھی میں نے دیکھیں اچھے یہ ویو سے کٹنگ ہوتے ہیں ارے یہ چھوٹی سی جگ میں نے لی تھی اس میں مجھے بہت پسند آئی ہے اور میں نے یہ نیت کر کے لی تھی کہ یہ میرے ابو جان ہے دے سکتے ہیں تو اس لی لی تھی مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا کمی محسوس ہوئی تو میں اس کمی کو صدارنے کی کوشش کروں گی تو یہ کپ بھی میں نے لی لی تھی کلر فل چیز تھی تو بس ذرا ہائیں نہیں گیا میں نے جھٹ پٹ سے یہ والے چھے کپ اٹھا لیا یہ پڑے بھی تھے یہی تھے دیزائن میں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگئے مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائے گا اچھا مجھے لگا تھا کہ ایر رنگ میں نے لیے وہ ایٹ نہیں کی تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی زہری بات اپنے فیملی جیسے ہیں تو